السلام علیکم سٹوڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈین آئین میرا نام ہے محمد آنیل اکبال میری کوشش ہے اس ویڈیو میں آج جو فیصلہ ہوا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے اس کو دو تین منٹ میں ایکسپلین کر دوں کافی زیادہ سٹوڈینٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا فیصلہ ہوا ہے کون سے بچے پر موت ہوں گے کون سے ایکزیم نہیں ہوں گے تو تھوڑا سمیں ایکسپلین کر دوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آج نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں دو بڑے فیصلے کے گئے ہیں ایک جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر ایڈیوکیشنل انسٹیوٹ پندرہ جولائی دوزار بیس تک بند رکھے جائیں گے یہ آپ کے سامنے ٹویٹ ہے اس میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو بقاعدہ دیکھ سکتے ہیں پہلا فیصلہ یہ ہے کہ تمام ایڈیوکیشنل انسٹیوٹ پندرہ جولائی دوزار بیس تک بند رکھے جائیں گے دوسرا بڑا فیصلہ یہ ہے کہ جو بورڈز ہیں پورے پاکستان کے بورڈز کوئی بھی بورڈ ہو پورے پاکستان کے بورڈز کے جو امتحانات ہیں وہ کینسل کرنی ہے ختم کردی ہیں ٹھیک ہے وہ اب نہیں لیے جائیں گے ان بچوں کو پرموٹ کیا جائے گا ان کے جو ریکارڈ ہے ان کے جو پچھلی کلاس کا ریکارڈ ہے اس کے تحت جو ہے وہ پرموٹ کیا جائے گا یہ کس طرح ہوگا کیسے ہوگا ساری ڈیٹیل ایک نوٹیفکیشن میں آئے گی وہ ابھی تک جاری نہیں ہوا اگر آپ کو کوئی کہہ رہا جاری ہو گیا تو وہ غلط کہہ رہا ہے یہ انشاءاللہ آج ایک دو چار دن میں اس کو آپ تفصیل سے پڑھ لیجئے گا میں بھی آپ کو بتا دوں گا اس کے علاوہ جو تیسرا فیصلہ ہے وہ فیصلہ تو نہیں کہہ سکتے ایک سٹریڈمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ جو یونیورسٹیاں ہیں وہ اپنا فیصلہ خود کریں گی وہ بھی ایچ ای سی کی ہدایت کے مطابق یعنی کہ جو ایچ ای سی ہے انہیں ایس او پیس دے گی جو بھی اب ایچ ای سی فیصلہ کرے گی ایس او پیس دے گی یونیورسٹیاں اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں گی یہ آپ کے سامنے ایک ٹویٹ ہے جس میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ جو ایچ ای سی ہدایت جاری کرے گی ایس او پیس یا نوٹفکیشن جو جاری کرے گی اس کے مطابق یونیورسٹیاں اپنا شڑول بنائیں گی پرموٹ کرنا ہے جو بھی چیز کرنی ہے اس کے مطابق ہوگا جیسا کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ چیئرمن نے کہا تھا کہ ہم تین چیزوں کو فیلال ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک چیز کر لیں گے ہو سکتا ہے ہم online exam کی طرف چلے جائیں ہو سکتا ہے ہم پرموشن کر دیں پرموٹ کر دیں ہو سکتا ہے ہم جو ہے پرموٹ بھی کر دیں اور بچوں کو یہ بھی option دے دیں جو خوشنا ہو پرموشن سے وہ exam دے دیں نومبر میں یہ ساری situation ہے simple سی میں نے آپ کو کر کے سمجھا دی پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا delay کافی تھا وہ پوری ویڈیو کسی نے نہیں دیکھنی تھی وہ بات سمجھ ہی نہیں کسی کو آ رہی تھی کیونکہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا پوری تو اگر پوری دیکھیں تو یہ ساری بات میں نے کی ہوئی ہے کوئی بھی اضافہ نہیں کیا تو یہاں پہ میں نے آپ کو کلیر کر دیا کہ کس طرح سسٹم ہوا ہے اب ہم نے ویٹ کرنا سب سے پہلے اچی سی کا اچی سی جو بھی کہے گی اس کے بعد پھر یونیورسٹیا وہ عمل کرے گی پھر ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی لام اکبال اوپن یونیورسٹی کیا فیصلہ کرتی ہے وہ دیکھتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ ایک اور بات منشن کر دوں کہ ایچی سی نے کہا تھا اگر جولائی تک ہم پیپر ہی نہ لے سکے تو ہم یہ آپشنز کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیوٹ بند ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ پیپر نہیں لے سکیں گے یہاں بہت مشکل ہو جائیں گے کیا کھلے مدان میں لیے جائیں گے کہاں بھی لیے جائیں گے تو کچھ کنٹیویں میں کھلے مدان میں بھی لیے جا رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں یہ کچھ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ آپ پر موشن کی طرف ہو سکتا ہے ایک وی بن جائے ہو سکتا ہے چی سی بھی اس حوالے سے مان جائے یا کوئی ایس او پی اس حوالے سے بنا دے کافی زیادہ چانسز ہیں لیکن کنفرم نہیں ہے ابھی یہ کوئی بات میں جو کہا رہا ہوں وہ جسٹ میں سمجھ لے کے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کافی زیادہ سٹوڈنٹ تفصیل سے بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کی تفصیل ہمیں بتائیں تو جیسے ہی میرے پاس کوئی نوٹفکیشن آتا ہے ان کی کوئی ورڈنگ آتی ہے کوئی بھی افیشل میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کر دوں گا ہر نیوز یہاں پہ سب سے پہلے لگتی ہے پھر لوگ کاپی کر کے تو اپنی بنا لیتے ہیں تو مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ